اسلام علیکم میرے مہربان میرے قدردان علی مونور آپ کی خدم میں حاضر ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور آج کی ویڈیو چونکہ 5 اکتوبر ہے ورلڈ ٹیچر سے ہے یہ ویڈیو ہو سکتا آپ کل دیکھ پائیں میں موجود ہوں ڈین اچیر ہائر سیکنڈری گرز اسکول کے گیٹ کے سامنے آج یہاں پر پاک گرین فانڈیشن کے جانب سے ٹیچروں کو ریوارڈ دینے کے لیے ایوارڈ دینے کے لیے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے تو میں آپ کو لے کر چلتا ہوں اندر اسکول کے اندر اور آپ کو دکھاتے ہیں ملکہ خاص کے مختلف علاقوں کے جو اسکول یہاں پر آئے ہیں ان کے بچے آئے ہیں ان کے ٹیچرز آئے ہیں مختلف ٹیبلوز پیش کیے جائیں گے مختلف طرانوں پر پرفارمیسز دی جائیں گی اور ایڈیکیٹڈ اساتذہ کو جو کہ قابل اساتذہ ہے بہت اچھے طریقے سے قوم کے مستقبل کو یعنی بچوں کو پڑھا رہے ہیں انہیں ایوارڈ دینے جائیں گے چلیے میرے ساتھ ہاں تو ویورز جیسے کہ میں نے ذکر کیا تھا میں موجود ہوں شہید ہائر گلز ہائر سکنڈری سکول میں پروگرام کا اندرے نکاد ہو رہا ہے بہت سارے ٹیبلوز تقریبیں ہوئی ہیں ایڈیکیشن سے ریلیٹیڈ سارے ہی لوگ یہاں پر موجود تھے ٹیچر صاحبان تھے ایوارڈ دیے جائیں گے اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہاں پر آپ کے ان سکولوں کے موجودہ ایچ ایم جو ہیڈ ماسٹر سائیوان ہے ان سے بھی تھوڑی سی بات چیٹ کی جائے میں ساری تقریب آپ کو دکھاؤں گا یہ مختلف وقتوں میں ایک حصہ تو آج ہی اپلوڈ ہو جائے گا اس کا شاید کچھ کٹنگ کر کے کچھ ایڈٹ کر کے کچھ ٹیبلوز کچھ ملی نغموں پر جو پروفارمسز ہیں وہ میں آج آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا تھوڑا سا لیٹ ہو جائے گا چار بجے سے شاید سات آٹھ بجے تک ہم لوگ چلے جائیں لیکن آج ہی انشاءاللہ اسے میں اپلوڈ کروں گا تو یہ آپ ہی کے سکول ہیں بھئی مرپو خاص کے سکول ہیں کبھی آپ یہاں زیر تعلیم رہے ہیں تو آج یہ مجھے موقع مل گیا ہے سر ساجد راو صاحب کی نوازش سے اور پاک گرین فانڈیشن محمد نواز خان صاحب ان کی خصوصی ریکویسٹ پر میں یہاں پر آئے ہوں تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھ پائیں گے کبھی آپ ہی نہیں سکولوں میں پڑھیں میں اس وقت جس سکول میں موجود ہوں پرتاب بھون انیس سو چھتیس میں یہ امارت میرے خیال ہے جو ان کی ایچ ایم ہیں ان سے میری بات چیت ان کا ایک پیغام بھی میں ضرور ویڈیو میٹ کروں گا انیس سو چھتیس میں یہ بیلڈنگ بنی تھی پرتاب بھون اور یہ جو موجودہ ہمارے یہاں ایم پی ہیں ہری رام کشوری لال ان کے دادا کی یہ جو حویلی تھی میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں یہاں پر ایک ڈراما بھی پاکستانی شوٹ ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ ہے گرلز ہائر سیکنڈری سکول ہیدراباد روڈ پر قائم ہے یہ اس کی امارت ہے اور یہ حویلی بلکل ایک حویلی ہی تھی بلکہ پرتاب بھون پرتاب بھون کے نام سے اور ہیڈمیس نے مجھے یہ بتایا کہ یہ ہری رام کشوری لال صاحب جو ابھی موجودہ ایم پی ہیں ان کے دادا کی یہ تھی تو بہت عالی شان امارت ہیں اور اب یہاں گرلز ہائر سیکنڈری سکول قائم ہے آپ میں سے ہماری بہنیں بیٹیاں ماں کتنی غواتین ہیں جو کبھی اس سکول میں زیر تعلیم رہی ہیں مجھے ضرور بتائیے گا بہت اچھا لگے گا مجھے مجھے ضرور بتائیے 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 موسیقی 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 جو نواز بھائی کی فاؤنڈیشن ہے گرین فاؤنڈیشن پاک گرین فاؤنڈیشن اس نے جو ایک یہ ٹیچرز کو آنر دیا یہ اعزازیہ دیا یہ میری زندگی بھر کی حصرتیں آج ٹیچرز کے حوالے سے میرے ان اسادزہ کرام جنہوں نے مجھے یہاں تک پہنچایا یہ سارا ڈیڈیکیٹ کرتی ہوں میں آج کا پروگرام آج کی ساری کاوش آج کی ٹیچرز کے لیے بھی اسادزہ کے لیے بھی اور میرے زمانے کی جو اسادزہ کرام تھے جنہوں نے مجھے تعلیم دی مجھے شعور دیا مجھے کلم پکڑنا سکھایا علم کی روشنی عطا کی اور آج میں جس مقام پہ پہنچی میرے ان اسادزہ کرام کو میرا سلام پہنچے میں ان اسادزہ کرام کو سلام پیش کرتی ہوں جنہوں نے میرے جیسے سوڈن کو جلا بکشی روشنی بکشی اور ایک ادارے کا سرباہ تک پہنچانے میں ان کی جو کاوشیں ہیں میں زندگی بھر نہیں بھولو میرے وہ اسادزہ کرام میرے لیے قابل احترام آج کے میرے اسادزہ کرام میرے سار آنکھوں پہ لیکن میرے بچوں میرے سننے وارے جو لسنر ہیں میرے سٹوڈنٹس خاص طور پر اس اسکول شہید محترمہ بینظیر بھٹو گرلز آئر سیکنڈری سکول کی پرنسپل کی حیثیت سے میرا پیغام صرف اور صرف یہ ہے تعلیم حاصل کریں آپ علم حاصل کریں علم کی روشنی سے اپنی زندگی کو جلا بکشیں تعلیم حاصل کرنے کے لئے آپ کو چاہے چین کا سفرہ کرنا پڑے وہ بھی اختیار کریں تعلیم انسان کو شعور دیتی ہے تعلیم انسان میں جو ہے وہ شخصیت میں نکھار پیدا کرتی ہے اور تعلیم انسان کو روشن مستقبل عطا کرتی ہے میرا پیغام آج ایک استاد کی حیثیت سے اپنے شاگردوں کے لیے ہے کہ وہ علم کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ اور پیراستہ کریں اور زندگی میں اپنا مقام حاصل کریں بار بار میں یہی چاہوں گی کہ میرا پیغام میرے آنے والے سٹوڈنٹس کے لیے کیونکہ میں بھی ایک استاد ہوں میں اپنے استادوں کے اس ویجن کو لے کر زندگی میں آگے بڑھتی رہوں گی کہ میں اپنی ذریعے سے جو علم ہے جتنا ہے میرے پاس وہ میں اپنے سٹوڈنٹس کو دے سکتا شکریہ میڈم وہ بچے یا بچیاں یہاں پر تو گرلز سیکنڈری سکول ہے بچیاں جو پورے دنیا میں پھیل چکی ہیں اس وقت وہ معاشی میدان ہو یا گھر کا کچھ بھی ہر شعبے میں وہ کامیاب ہیں ان کے لیے کہ آپ یہاں سے آپ کی یادیں مابستہ ہوں گی بہت سارے بچیوں کی ان کے لیے کوئی پیغام ان تمام بچیوں کے لیے ان تمام لڑکیاں جو ہیں خواتین جو یہاں سے پہلے پڑھ کر گئی ہیں ان میں سب سے پہلے تو میں اپنا نام نسرین اقبال لوں گی کہ میں یہاں سے میڈل کلاس پڑھی ہوں نائنز میٹرک میں نے یہاں سے کیا ہے یہ میرا ادارہ میری دسگاہ ہے میں نے یہاں سے میٹرک کی سند حاصل کی ہے اور اس کے بعد کمیشن پاس کر کے میں یہیں سبجیکٹ اسپیشلز بنی میں ان تمام سٹوڈنس کو جو پوری دنیا میں اس وقت اس اسکول سے تعلیم حاصل کر کے گئی ہیں اور میری وہ اسادزہ جو ابھی یہاں موجود بھی ہیں جنہوں نے یہاں سے پڑھا بھی ہے ان سب کے لیے پیغام ہے کہ آپ اپنی اس درسگاہ کو جو کہ نائنٹین تھرٹی سکس سے بنی ہوئی ہے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا کہ یہ درسگاہ یوں ہی قائم و دائم رہے یوں ہی علم کی روشنی پھیلاتی رہے اور آپ لوگ یوں ہی جگمگاتے ستاروں کی طرح آسمان پہ چمکے دنیا کے آسمان پہ شکریہ بہت شکریہ میم بہت شکریہ تینکیو میں آل ویورز آپ سے بھی پرمیشن اجازت چاہوں گا پھر ملیں گے کسی نیکس ویڈیو میں تو پرتاب بھون سے علی مناور کو اجازت دیجے گا اللہ حافظ